بسم اللہ الرحمن الرحیم سوپرینٹنگ سسٹم اگر آپ کو کمپیوٹر میں نئی ہوگا تو کنپیوٹر کر سکتے یا نہیں کر سکتے آپ کون کون سے مسئلے ہوں گے آپ ریٹنگ سسٹم یوزر کو کیا فیسیلٹیز دیتے ہے اپریٹنگ سسٹم سافٹویرز کو کیا فیسیلٹی دیتے ہیں اور اپریٹنگ سسٹم ہارڈویر ڈیوائیس کو یوزر کے لیے کسی طرح سے منیجمنٹ اس کا منیجمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں تمام طرح جو ٹاپکس تھے وہ ہم کل پڑھے پڑھے تھے کل ہم نے اوکے تو آج اپریٹنگ سسٹم کا دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جائیں گے کہ اپریٹنگ سسٹم کا ہسٹری کیا ہے اور پھر اس میں ٹائپس ہے وہ ٹائپس پڑھیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بعد آنے والے لیکچر میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کے الگ الگ جو ٹائپس ہے وہ بھی پڑھیں گے اوکے تو سب سے پہلے ہم نے جو نوٹس لکے ہیں اس کے مطابق کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ اپریٹنگ سسٹم کیا ہے اور اسی ڈیگرام کو ہم نے مقمل اس کو ایکسپین کیا تھا اوکے تو ہسٹری آف اپریٹنگ سسٹم کا ہسٹری کیا ہے تو پہلے پہلے جو ہمارے پاس ہوتے تھے فرست جنریشن کے کمپیوٹر سسٹم اس فرست جنریشن کے کمپیوٹر سسٹم جو تھے جو اس میں پہلے پہلے جو سسٹم تھے تو اس میں کرو کوئی کنسٹھو وغیرہ نہیں تھا جو فرست جنریشن کا компیوٹر سسٹم تھے buds ویکیوم ٹیوبز کے ذریعے جس میں ویکیوم ٹیوبز ٹکنالوجی استعمال ہو دیتے ہیں تو اس میں ابتدائی میں جو سسٹم فرس جنریشن کے تھے تو اس میں اپریٹنگ سسٹم کا کوئی کنسیپ نہیں تھا اس میں ہم کسی قسم کے بھی سافت ویر کو انسٹال وغیرہ نہیں کر سکتے میموری کا کنسیپ بھی نہیں تھا اور پھر اس کے بعد جو اسی ہی جنریشن میں اس کے بعد جو سسٹم آگئے تو اس میں پھر سافت ویرز کا اور ڈیٹا سٹوریج کا جو کنسیپ تھا تو اس کے بعد اس میں آگیا جو فرس جنریشن کے بعد والے جو کمپیوٹر سے تو اس میں تھا تو فرس جنریشن میں جو کمپیوٹر تھے نائنٹین فیفٹیز کے نائنٹین فیفٹیز کی جو سن ہے اسی ڈیوریشن میں جو کمپیوٹر استعمال ہوتے تھے تو اسی کمپیوٹر کے لیے اپریٹنگ سسٹم کو ڈیزائن کیا گیا اپریٹنگ سسٹم کو آئی بی ایم ہمارے پاس ایک کمپیوٹر منفیکچر کمپنی ہے انٹیگریٹیڈ بزنیس منفیکچر کمپنی ہے جو آج کل بھی موجود ہے آج کل بھی کمپیوٹر کے زیادہ تر انوینشن میں اس کا کنٹریبوشنز ہے مختلف قسم کے سافت ویرز و ہارڈ ویر ڈیوائسز بناتے ہیں تو پہلے پہلے جو اپریٹنگ سسٹم تھا فرس جنریشن آف کمپیوٹر کے بعد میں جو آئے گا تھا اپریٹنگ سسٹم تو اس اپریٹنگ سسٹم میں جو کمپیوٹر سسٹم تھا آئی بی ایم سترہ سو ایک نائنٹین فیفٹیز میں پہلا جنریشن والے جو آئی بی ایم سیون جیرو ون کمپیوٹر بنایا گیا یا پھر اس کمپیوٹر کے لیے اپریٹنگ سسٹم جو تھا تو اپریٹنگ سسٹم مختلف قسم کے سافت ویرز مختلف قسم کے پروگرامنگ اس میں ہوتے تھے اپریٹنگ سسٹم جو ہے اس میں ممیموری جاتا ہوا ٹیپ سٹوریج تھا جس طرح سے ہم نے پہلے فرسٹیئر کمپیوٹر سائنس کے ٹاپکس جو تھے کمپیوٹر میموری میں پڑھے تھے کہ ہمارے پاس سٹوریج میموری مختلف قسم کے تھے ڈسک سٹوریج، ٹیپ سٹوریج، فلیش میموری سٹوریج وغیرہ وغیرہ تو پہلے جو مگنیٹک ٹیپ سٹوریج تھا جو آئی بی ایم سیون زیور ون کمپیوٹر تھا تو اس میں مگنیٹک ٹیپ والے سٹوریج استعمال ہوتے تھے تو اسی آئی بی ایم کے سیون زیور ون کمپیوٹر کے لئے پہلا اپریٹنگ سسٹم بنائے گیا آئی بی ایم کمپلی والے نے این میڈ نائنٹین سکسٹیز پہلے جو نائنٹین سکسٹی کے درمیان میں یعنی 1964-65 کے درمیان میں اپریٹنگ سسٹم سٹارٹ ٹو یوز ڈسک اپریٹنگ سسٹم پھر استعمال ہوتا تھا ڈسک میمری میں پہلی جو میمری تھا سیکنڈری سٹوریج کا وہ ٹیپ تھا یعنی میگنیٹک ٹیپ سٹوریج ڈیوائس تھے جو آج کل بھی وہ آڈیو کیسٹ والے ٹیپ میں استعمال کی جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈسک سٹوریج کا کنسب آگیا کمپیوٹر سسٹم میں جو مختلف ڈسک کے اوپر ڈیٹا سٹور ہو سکتا تھا اس کمپیوٹر سسٹم میں تو ڈسک کے لئے پھر 1960 میں بھی اپریٹنگ سسٹم ڈسک کے ذریعے ہم کمپیوٹر میں انسٹال کرتے تھے اور کمپیوٹر اس کے ذریعے ہم چلاتے تھے پھر 1960 کے لیٹ میں یعنی 1969-1968 میں The first version of Unix اپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس جو پہلا اپریٹنگ سسٹم تھا Unix اپریٹنگ سسٹم اس کا پہلا ہی ورژن ڈیویلپ ہو گیا اس کا پہلا ورژن ریلیس ہو گیا تل اپریٹنگ سسٹم بیلد بائی مایکروسوفٹ یعنی ڈاز اپریٹنگ سسٹم پھر اس کے بعد ڈاز یعنی ڈسک اپریٹنگ سسٹم اس کا فل فارم ہے ڈسک اپریٹنگ سسٹم تو ڈسک اپریٹنگ سسٹم یہ مایکروسوفٹ کے جو کبنی ہے جو آج کل ہمارے جو وینڈوز ہے وہ بناتے ہیں تو پہلے انہوں نے ڈاز اپریٹنگ سسٹم بنایا اور یہ اپریٹنگ سسٹم انہوں نے نائنٹین ایٹی ون میں بیلد کیا نائنٹین ایٹی ون میں مایکروسوفٹ نے بھی اپنے اپریٹنگ سسٹم بنانا شروع کر دیا اور پہلے ہی وہ ڈاز اپریٹنگ سسٹم اس نے بنایا دہ پریزنٹ ڈے آج کل جو اپریٹنگ سسٹم استعمال ہوتے ہیں وہ ہے وینڈوز جو وینڈو ہے فرسٹ کم ٹو اگزسٹن انہیں ٹین ایٹی فائی یہ جو ہمارے پاس جو آج کل ہم وینڈو استعمال کرتے ہیں ایکس پی والے وینڈو تھا ہم سے پہلے اب وینڈو سیون ہے وینڈو ایٹ پائنٹ ون ہے ٹین ہے تو یہ جو وینڈو ہے اس کا شروعات مایکروسوفٹ کمپنی نے نائنٹین ایٹی فائیف میں کیا اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے وینڈو ہے کہ اس میں تمام طرف جی آئی بیس وینڈو ہے جی آئی بیس کا مطلب یہ ہے کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے یعنی اس وینڈو میں مختلف قسم کے گرافز ہوتے ہیں اور اس گرافز کے ذرے یوزر کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں اور کمپیوٹر کو استعمال کر سکتے ہیں گرافز کے ذرے تو اس طرح سے وینڈو کو ہم گرافیکل یوزر انٹرفیس کہتے ہیں اور اس سے پہلے جو وینڈو تھا داز تو داز جو وینڈو ہے یہ کمانڈ لائن انٹرفیس تھا سی الائی سی الائی میں کمانڈ لائن انٹرفیس وینڈو تھا اس میں یوزر جو کام کرتے تھے تو وہ کمانڈ کے ذریعے کرتے تھے کمانڈ کے ذریعے اور یہ وینڈو جو ہے نائٹین ایٹی فائب کے بعد جو وینڈوز بنائے گئے ہیں تو یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس تھا یعنی آج بھی جب ہم اسکرین کو دیکھے تھے اس وینڈو میں تمام کی تمام گرافز ہے یہ بھی الگ سا ایک آئیکن ہے ایک گراف ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں اس گراف پر کلک کرتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایک آئیکن ہے ایک گراف ہے مختلف قسم کے منیوز ہے مختلف قسم کے بٹنز ہے مختلف قسم کے آئیکنز ہیں اس آئیکنز اور منیوز اور بٹنز کے ذریعے ہم وینڈو استعمال کر سکتے ہیں ہم کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں اور اپریٹنگ سسٹم ہمیں انٹریک کرتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ ہارڈکس بھی ہم منیج کرتے ہیں میموری بھی ہم منیجمنٹ کر سکتے ہیں اس کے یوزر گرافیس کے ذریعے یعنی آئیکن کے ذریعے گرافیکل یوزر انٹریکش جو ہے اور اس سے پہلے جو وینڈو تھا وہ کمانڈ کے ذریعے ہم استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے کمانڈ دے دیتے ہیں اس طرح سے میں وینڈو آر اوپن کرتا ہو اس میں میں لکھتا ہو کہ اس کے تو یہ ایک کمانڈ ہے میں نے کمانڈ دیا کہ آن سکرین کی بورڈ تو اسی طرح سے کمانڈ کے ذریعے وہ وینڈو بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور اب ہم اس کو یوزنگ گراف یعنی یہاں پر سٹارٹ پر کلک کرتے ہیں پھر آل پروگرام پر جاتے ہیں پھر یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں آن سکرین کی بورڈ کا ہے پھر ہم آئیکن کے ذریعے ہم اس وینڈو کو منیج کر سکتے ہیں آئیکن یوزنگ گراف یا آپ رہت کلک کرتے ہیں تو ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں کمانڈ کے ذریعے اور یوزنگ آئیکن کلکنگ آئیکن تو was created and paired with msdus تو جو graphical user interface تھا 1985 میں بنائے گیا تھا تو یہ پھر msdus جو ہے یعنی microsoft disk operating system جو ہے اس کے ساتھ pair کر دیا گیا اور جو ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ گرافیکل یوزر انٹر فیس بھی ہے یعنی یوزر گرافز کے ذریعے بھی اس میں مختلف کے سپے کام کر سکتے ہیں گرافز کے ذریعے بھی اس کے ساتھ انٹر ایک ہو سکتے ہیں اور کمانڈ کے ذریعے بھی شارٹ قسم کے ایک ہسٹری تھا ہے اس کا الگ ہسٹری ہے مختلف قسم کے جنریشنز ہے لیکن وہ آپ کے بک میں نہیں ہے آپ کے بک کے مطابق پر یہی ہسٹری آپ کے لیے کافی ہے پھر اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ٹائپس آف اپریٹنگ سسٹم ہے تو اپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کتنی قسم کے ہیں کتنے ٹائپس ہیں دیئر آر ٹو بیسک ٹائپس آف اپریٹنگ سسٹم ویسے اپریٹنگ سسٹم کا بہت زیادہ ٹائپس ہیں اس کے بعد اپریٹنگ سسٹم کا جو ایولیوشن ہے یعنی پہلے جو اپریٹنگ سسٹم آئے تھا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ٹکنولوجی اس میں استعمال ہو گئی پھر اس کے بعد تو وہ الگ ہے لیکن بیسکس جو آپریٹنگ سسٹم ہے تو وہ دو طرح کے ہیں ایک وہ آپریٹنگ سسٹم جو سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم تو بیسکلی آپریٹنگ سسٹم کا جو ٹائپس ہے وہ ٹو ٹائپس ہیں پھر نمبر پر سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم آر دوز آپریٹنگ سسٹم that allow only one user to run a computer system at a time سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس وہ آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں صرف ایک ہی یوزر کو allow کر سکتے ہیں یعنی ایک ہی یوزر کو facilities دے سکتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر سسٹم کو چلائیں یعنی ایک ہی ٹائم پہ صرف ایک ہی یوزر کمپیوٹر سسٹم کو run کر سکتے ہیں کمپیوٹر سسٹم پر مختلف قسم کے پروگرام چلا سکتے ہیں صرف ایک ٹائم پہ صرف ایک ہی یوزر تو اس طرح سے اپریٹنگ سسٹم جو صرف ایک یوزر کیلئے بنائی جاتے ہیں یعنی اس کا ڈیزائن اس طرح سے ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی یوزر ایک کی بورڈ کے ذریعے ایک موس کے ذریعے مختلف قسم کا پروگرام پہ چلا سکتے ہیں تو اس اپریٹنگ سسٹم کو ہم سنگل یوزر اپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں اس طرح سے اب جو میں اس وینڈو پہ کام کر رہا ہوں تو صرف ایک ہی موس اور ایک ہی کی بورڈ اور صرف میں ایک ہی یوزر اس کے سامنے بیٹا ہوں اور میں اس کو مختلف قسم کے پروگرام بھی اس پہرن کر سکتا ہوں اور میں اس کو استعمال کر سکتا ہوتے ہیں اسی طرح سے اپریٹنگ سسٹم کو جس میں اٹھا ٹائم سنگل یوزر صرف پروگرامنگ یعنی پروگرام چلا سکتے ہیں کمپیوٹر کو استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے اپریٹنگ سسٹم کو ہم سنگل یوزر اپریٹنگ سسٹم کر سکتے ہیں سنگل یوزر اپریٹنگ سسٹم یوز ان مایکرو کمپیوٹرز سنگل یوزر اپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ زیادہ تر مایکرو کمپیوٹرز میں استعمال ہوتے ہیں اس سے پہلے جو مین فریم کمپیوٹرز ہے تو مین فریم کمپیوٹرز میں ملٹی یوزر اپریٹنگ سسٹم استعمال ہوتے ہیں کہ وہ کمپیوٹرز اس طرح سے کمپیوٹرز ہوتے ہیں کہ اٹ ای ٹائم ملٹیپل یوزر اس پر کام کر سکتے ہیں اور مرٹیپل یوزر اس کو اپنے انفوٹ اور اوٹفوٹ اس میں استعمال کر سکتے ہیں سنگل یوزر اپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ مایکرو کمپیوٹر جو آج میں ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہیں ڈسٹاپ کمپیوٹر جس کے ساتھ ایک الگ سی پیو ایک منیٹر ہوتا ہے لپٹاپ کمپیوٹر یا موبائل فون تو یہ ساری جو کمپیوٹر سے ٹائپ سے وہ مایکرو کمپیوٹر سسٹم کے کٹیگری میں آتا ہے تو مایکرو کمپیوٹر سسٹم کے لیے جو بنائے گئے ہیں جو اپریٹنگ سسٹم تو اس کو ہم سنگل یوزر اپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں جس کو ایک ہی یوزر استعمال کر سکتے ہیں کلائنٹ اپریٹنگ سسٹم یعنی ہمارے پاس جو ونڈو ہے ونڈو سیون ایٹ وغیرہ یہ ہمارے پاس کلائنٹ اپریٹنگ سسٹم ہے As an example of single user operating system یہ single user operating system کے ایک example ہے وہ operating system جس میں صرف ایک ہی user ایک time پر کام کر سکتے ہیں پروگرام چلا سکتے ہیں تو اس کو ہم single user operating system اس طرح سے multi user operating system multi user operating system are those operating system multi user operating system ہمارے پاس وہ operating system ہوتے ہیں that allow multiple user to access a computer simultaneously جس میں multiple user کمپیوٹر سسٹم کو simultaneously میں با یک وقت استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک ہی time پر multiple user اس پر multiple قسم کے پروگرام چلا سکتے ہیں ایک ہی کمپیوٹر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ 10-12 up to hundreds of user connect ہوتے ہیں اور hundreds of user command دیتے ہیں اور ایک ہی کمپیوٹر وہ command یا وہ پروگرام یا وہ user کا input run ہوتے ہیں تو اسی طرح سے operating system جو multiple users کے لیے ایک کمپیوٹر سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ operating system ہمارے پاس multi user operating system ہوتے ہیں at a time ایک ہی time پر multiple user اس سسٹم کو use کر سکتے ہیں multi user operating system جو ہے mostly use in super computer جو ہم نے پڑھا ہے فرسٹیئر میں کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کا type سے ایک ہے super computer main frame computer many computer اس طرح سے micro computer تو micro computer تو وہ single user operating system استعمال کر سکتے ہیں اور جو ہمارے پاس super computer ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے computer ہوتا ہے کہ ایک ہی سسٹم کے ساتھ مختلف قسم کے سکرینز کے ذریعے مختلف قسم کے dump terminal کے ذریعے اس میں multi user operating سسٹم ہوتے سپر کمپیوٹر زیادہ تر میں ایک example پہلی بھی دی ہے اس کے ناسا کمپنی والے نیشنل ایرانارٹک ان سپیس ایڈمنسٹریشن وہ کمپنی اس میں کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہائی لیول پر ادارے ہے ملٹی نیشن ادارے ہے لگے ہوتے اس کے سامنے لیکن وہ سکرین صرف انپوٹ اور اوٹ پٹ دینے کے لئے ہوتے ہیں اور مینلی جو تمام یوزر کے سکرین ہے اس کا جو دم ٹرمیل ہے وہ ایک ہی سسٹم کے ساتھ کنک ہوتے ہے اور ایک ہی سسٹم میں ہائی پاورفل پروسیسر لگے ہوتے اس میں ہائی سوریج ہوتی ہے ہائی سوریج کی پیسیٹی ہوتی ہے تو ایک ہی سسٹم پہ سارے یوزر کا جو انپوٹ ہے وہ ایک ہی سسٹم پہ ہوتے ہیں اور ایک ہی سسٹم پہ کام کرتے ہیں اس طرح سسٹم کو ہینڈل کرنے کے لئے ملٹ یوزر سسٹم استعمال ہوتے ہے اس طرح سے مین فریم کمپوٹر سسٹم بھی ہے مین فریم کمپوٹر سسٹم جو ایک ہی کمپوٹر سسٹم ہوتے ہیں لیکن سیورل ٹرمینل کے ساتھ ہمارے پاس وہ کمپوٹر ہوتے ہیں جس میں اپنی پروسیس اور اپنی میموری نہیں ہوتی وہ مین فریم کے کمپوٹر پر ہمارے پاس دم ٹرمینل ہے جو صرف انپوٹ اور اوٹ پٹ کے لئے یوزر استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کسی اور کمپوٹر کا میموری اور پروسیسر استعمال کرتے ہیں یہ کسی اور مین کمپوٹر کے ساتھ ہنڈرٹ اف دم ٹرمینل لگے ہوتے ہیں اور یہ دم ٹرمینل کے سامنے یوزر بیٹے ہوتے اور یوزر اس میں کماند دیتے ہیں اور کماند مین فریم کے اپریٹنگ سسٹم چلاتے ہیں اور مین فریم میں جو پروسیسر ہوتے اور میموری ہوتے تو اس ٹرمینل کے لئے اسی مین فریم سسٹم کا میموری استعمال کا جو ٹاسک ہے وہ پرفارم کرتے ہیں اس کا اگزمپل جو ہے ایٹی ایم بینک میں جو ایٹی ایم مشین ہوتے ہیں جس میں ہم مختلف کسیم کرتے ہیں تو یہ ایٹی ایم مشین جو ہے یہ بینک میں جو سسٹم ہوتے ہیں بینک کے اندر جو کیشر ہوتے منیجر ہوتے ہے ہوتے ہیں تو تمام تر یوزر کا جو سسٹم ہے وہ اس ایٹی ایم کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں ایٹی ایم میں پروسیسنگ ہوتے ہیں اور ایٹی ایم کے سامنے جو بینک کے اندر جو یوزر بیٹے ہوتے تو سارے اس کے ساتھ کنیٹ ہوتے ہیں وہ باقیدہ دیکھتے ہیں بار آپریٹنگ سسٹم ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے ہینڈل کیا جاتے ہیں سرور وینڈو ہمارے پاس ہوتے ہے جو سرور پر انسٹال ہوتے ہیں تو سرور اس سرور ہمارے پاس ایک پاورفول سسٹم ہوتا ہے جو کلائنٹ سسٹم سرور سسٹم کو ریکویسٹ بیچتے ہیں سرور سسٹم کلائنٹ سسٹم کے جو ریکویسٹ ہے اس کو اس ریکویسٹ کی ذریعے اس کا جو نیڈز ہوتے وہ پورے کرتے ہیں سرور آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم کا ایک 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 اور کل جو ہم ٹابک پڑھیں گے فنکشن آف اپریٹنگ سسٹم اس کے بعد پڑھیں کہ اپریٹنگ سسٹم کیا کیا فنکشن پر فارم کرتے تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے آپ ویڈیو دیکھ یوٹیوب کے ذریعے میں لنک شیئر کرتا ہو چینل پہ اور اپنے اٹینڈنس اس طرح سے آپ دیں گے کہ آپ آف آف iro آف آ� آس آسم